اس کا حل نکلنا چاہیے سرکار کو بات ماننی چاہیے اس کے سوائے ہم لوگوں کے پاس کوئی دوسرا اچھا رہا نہیں ہے نمشکار میں راجی بنسل آپ دیکھ رہے ہیں ہانسی کی آواز ہانسی کی آواز پر ہم کسانوں کے اندولن کو کور کرتے آئے ہیں کسان دلی کی سیمہ پر لگ بھگ سواسو دن ہو گئے وہاں چاروں طرف گول بند کی ہوئے ہیں تینوں کیسی کانونوں کو رد کروانے کو لے کر کسان برابر دھرنا پردرشن پہ ہیں اور اپنی مانگ رکھ رہے ہیں اس مانگ کو لے کر ایک ایسی سکشیت آگے بڑھی ہے جسے میں بڑی بہن کہوں اور ایک ایسی شہید آزم بھگت سنگھ کی بھانجی جو یہاں ہتھیاسک دھرا ہانسے میں آج یہاں پہنچی ہیں اور اپنے دست مبارک سے کسانوں کے جتھے کو ٹکلی بورڈر پر روانہ کریں گی تو آج سب سے پہلے تو ہاسی میں پہنچنے پر میں جی آئے انہوں کہندہ تو ہوں اور آپ کا بہت استقبل کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں آپ ایسے شہید آزم بھگت سنگھ جی کی بھانجی ہیں گرجیت کول جی ڈھنی آباد جی میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں پر سبی کا ڈھنی آباد کرنے چاہوں گی کہ میرے کو اس پویتر دھرستی کو دیکھنے کا موقع ملا ہے یہ بڑی اتحاسک جگہ ہے جہاں سے پہلی جو اجادی کی لڑائی کے لیے لوگوں نے قرانتی میں حصہ لیا اور کرپا ڈھنی آباد شہید اکھنچن جی کی بڑا ہے 1157 میں قرانتی کاری ہے میں اپنے آپ کو دھنیا سمجھتی ہوں کہ میرے میں یہاں پر آئی اور میرے کوئی دھرتی دیکھنے کو ملی ہے آپ سے سیدھی بات کرتے ہیں آپ بہت ایک ایسی قرانتی کاری شہید آزم بھگت سنگھ بھانجی ہیں گرجیت کور جی کسانوں کے دھرنے کو لگ بھگ سوہ سو دن ہو گئے ہیں آپ وہاں ٹکری بورڈر پہ بھی جاتی رہی ہیں اور ہے تو یہ کیسی یعنی کہ اس کا کوئی حل نکلے گا یا نہیں نکلے گا کہ اسی طرح کسان دھنا پردشن کرتے رہیں گے دیکھو جی اگر دیکھیں تو ریزولٹ تو بہت کچھ مل گیا ہے جیسے جو اس سرکار نے جو پاڑ کر جیسے مسلم ہندو ایسی لڑائی شروع کی تھی سماج کو پاڑنے کی وہ ختم ہوئی ہے سب سے پہلے تو یہ ہی ہوا اور اس کا حل نکلنا چاہیے سرکار کو بات ماننی چاہیے اس کے سوائے ہم لوگوں کے پاس کوئی دوسرا اچارہ نہیں ہے کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے کہ اس اندولن کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ آخری اندولن ہوگا اگر ہم چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد کبھی ایسا ٹائم نہیں آئے گا کہ ہم اپنی اجادی کے لیے کوئی دوسرا نیا سنگھر شروع کر سکیں لوگوں کا وشواس جیت سکیں تو یہ لڑائی تو جندگی موت کی لڑائی ہے سنگرش ہے سرکار یہ تین قانون تو آپ کو گوارہ کیوں نہیں ہے تینوں بی جے پی سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ تینوں قانون صحیح ہیں اس میں کچھ سنسودر بھی کر رہی ہے اس میں تو یہ آپ کو گوارہ نہیں ہے کسانوں کو ہم بی جے پی کی بات کر رہے ہیں تو میرے کو سمجھ نہیں آتی جس کو آپ اچھی چیز دے رہے ہو بول رہے ہو کہ یہ اچھی چیز ہے کسان آپ لے لو تو کسان بولتا ہے نہیں میرے کو نہیں چاہیے میں تو اس سے مل جاؤں گا میرے تو گلے میں پھانچ ہی ڈال رہے ہیں تو جو چیز دینا نہیں چاہتے وہ دینا کیوں چاہتے ہیں دوسری بات سرکار لوگوں کی ہوتی ہے بات لوگوں کی سرکار کو ماننی چاہیے لوگوں نے سرکار سے مانگنا ہے تیسری بات یہ جو قانون ہے یہ سبھی کی سمجھ میں آگئے ہیں کہ یہ سارا کچھ کچھ گھرانوں کو دیا جا رہا ہے یہ فارمنگ ایک بچ گئی تھی باقی سب کچھ تو ایئرپورٹ جو بھی یہ ریلویج سب کچھ بیٹ گیا اب لوگوں کو سبھی پتہ ہوگا اب تو بہت چچہ ہوتی ہے کہ کیا کچھ بیٹ گیا اور بی ایس اینا الکاو بھی ہو رہا ہے تو ایک فارمنگ تھی جو بیجنس نہیں ہے لوگوں کو اپنا دھندہ ہے تو کارپروٹ کی اس کے اوپر نظر تھی کہ اس کو اپنے کابو میں لے کے تو بیجنس کیا جائے اس بیجنس سے کیا ہوگا بڑے بڑے اڈانی بڑے بڑے سٹور کر سکتے ہیں سٹور کی چھوٹ دے دی سٹور کر لیں گے جب کسان سے کھرید دیں گے تو بہت کم ملے آپ کے اوپر ایک بہت بڑا لیبل لگا ہے ان کی بھانجی ہیں کس طرح کی سپورٹ کر رہی ہیں آپ کسانوں کی میں یہ کہوں کہ میں شہید بھاگے سنگھ کی بانجی ہوں یہ میرا بھگوان نے بنایا ہے میں ان کے برابر کر سکتا ہوں یہ میری ہستی نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ میں کچھ بھی تھوڑا بہت بھی جو بھی کر سکوں اپنے جنگی میں اچھا کر سکوں اس اندولن کو سبھی کی ضرورت ہے سب کا حصہ ڈالنا چاہیے میں اپنا فارج سمجھ کے اس دیش کے لیے جب کبھی بھی اجادی کی ضرورت ہوگی اب کسانوں کی بات کرتے ہیں کسی اور جگہ بھی جہاں پر سرکار ان سے غلط کام کرے گی ان کے لیے تو ہم لوگ کھڑے ہوں گے جرور کھڑے ہوں گے اور اس قانون کو کوئی غلط نہیں کہا ایسے نہیں کہہ سکتا اب یہ ٹھیک ہے کسانوں کے لیے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کو سمجھ دیں اور یہ سرکار کے جبردستی کی بات ماننا کسی کو گوارہ نہیں ہے اور ہم اپنے دیش واسیوں کے ساتھ میں کھڑے ہیں یہ پنجاب کی بات نہیں ہریانہ کی بات نہیں یہ سارے ہندوستان کی بات ہے یہ اندولن اب روک نہیں پائیں گے یہ سارے جن اندولن بنے گا دھیرے دھیرے جتنا لیٹ کر رہے ہیں جتنا ڈیسیزن میں لیٹ کر رہے ہیں اتنا اس اندولن کا آکار بڑا ہوتا جا رہا ہے تو ہم لوگوں میں سبھی کا فرج بنتا ہے کہ ہم لوگ سبھی اکٹھے ہوں ہمارے پاس ایک ہی طاقت ہے لوگوں کی اگر لوگ کٹھے ہوتے ہیں جتنے لوگ زیادہ کٹھے ہوتے ہیں سرکار پر پریشر جاتا ہے بینجے آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب پشم اتر پردیس ہریانہ کا کچھ بھاگ اور راجستان یہی کسان وہاں اتھکری بورڈر پہ سندو بورڈر پہ اور وہیں بیٹھے ہیں تو کیا یہ آپ گوارہ کرتی ہیں کہ نہیں نہیں یہ سرکار کہتی ہے جہاں آپ مہراسٹر میں دیکھو کتنی بڑی ریلی ہوئی کارالا میں دیکھو جب سبھی سٹیٹس فارمر کی جو مشکل ہے وہ اکیلے پنجاب ہریانہ راجستان کی نہیں ہے بارہ دور کی وارتہ ہو چکی ہے اور کوئی اس کی ریڈرسل یا اس کا سلوشن نہیں نکلا آگے کیا امید ہے آپ کو امید تو رکھنی چاہیے جی سرکار بنائی ہے سرکار کو کچھ کرنا چاہیے اگر سرکار نہیں کرتی تو لوگ واپس جانے والے نہیں ہیں نہیں ہے جانے والے ہیں آپ ٹکری بورڈر یا بورڈر پہ کتنی بار گئے ہیں میں ٹکری بورڈر پہ تو تین بار گئی ہوں دو ور گادی پر بورڈر پر گئی ہوں اور یہاں سنگھو بورڈر پہ میں لگاتار یہ ہی رہتی ہوں سنگھو بورڈر پہ رہتی ہوں تو شروع سے دو لاز ہے کہ کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں سرکار کو ہاں جی سرکار کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے سرکار جنتا کی ماں باپ ہوتے ہیں بچے اسے مانگتے ہیں اور سرکار کا فرض بنتا ہے اپنے بچوں کی جائز مانگ کو پورا کریں تیریس مارچ کو شہید آزم بھگت سنگھ جی کی شہیدی ڈیبس سکھدیو سکھدیو اس تیری مارچ کے دن میں شہید بھگت سنگھ سکھدیو ان کی سکھدیو لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم لوگ اندولن کرتے ہیں تو یہ بات جو ہے کس لیے ہم لوگ لڑ رہے ہیں یہ بھگت سنگھ کی بات ہے اپنے گریب لوگوں کے لیے کسانوں کے لیے جو ان کا شوشن ہو رہا ہے اس کو بھگت سنگھ نے بھی آپ کو تھوڑا سا وہاں جانا ہے اور آج ہانسی میں آپ کسانوں کے جتے کو روانہ کریں گی اپنے مبارک ہاتھوں سے انہوں نے اندر جی نے ایسا موقع دیا ہے سینئر رہے ہیں انہوں نے ایسا موقع دیا ہو میں ان کی بڑی دھنواز دیا ہو دھنواز بھینجی یہ تھی شہید آزم بھگت سنگھ کی بھانجی گرجیت کورجی جو شہارپور سے یہاں آئی ہیں اور برابر کسان اندولن میں بھاگ لے رہی ہیں اور آج اپنے دست مبارک سے یہاں جنڈی پھیرا کر کسانوں کا جتھا ٹکری بوڈل کی طرف روانہ کریں گی بہنجی بہت بہت شب کاملہ ہے آپ ہمارے میڈیا پہ آئے اور ہم شہید آزم بھگت سنگھ کے نمن کرتے ہیں ان کو اور آپ کو بھی نمن کرتے ہیں کہ آپ ان کی ونسز ہیں اسی طرح ہم شہید آزم بھگت سنگھ کو یاد کرتے رہیں گے جنہوں نے سلطن طرطہ کا ہمیں دلوائی اور آجاد ملک میں رہنے کا موقع دیا نمشکہ دوستو ایسی ہی پرسنالٹی سے پھر ملواتے رہیں گے پھر ملتے ہیں ایک ایسی پرسنالٹی